السلام علیکم سر سر آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی تھی جن کی حکومت جنات پر تھی گھوست پر ہوا پر تھی اور پرندوں پر تھی وہ کون سے نبی ان کا نام کیا تھا اچھا ہوا پر ہوا پر ان کی حکومت تھی اگر ہوا ہوگی تھی رک جاتا ہوا رک جاتی جنات پر حکومت تھی جنات کا تو حضرت سلمان علیہ السلام ماشاءاللہ صحیح جواب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے سو شادیاں کی سو پچھلی عمتوں میں ان کے اجازت تھی کہ وہ سو شادیاں کر سکتے انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی سو بیویاں تھی سو ہی تھی سو ہی تھی سو ہی تھی ایک ساتھ ان کی سو بیویاں تھی ایک ساتھ شادی کی تھی سو بیویاں ان کا جو ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ انہوں نے سو شادیاں کی تھی نہیں میں سمجھے انہیں آ رہا ہے اسے کیسے ہو سکتا ہے سو شادیاں سو شادیاں کی اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ انہوں نے نیت کی کہ میں سو بیویوں کے پاس آ جاؤں گا ان میں سے جو سو بچے پیدا ہوں گے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا حدیث مبارکہ ذکر ہے ان کا یہ ہمارے اس کی ایک نہیں ہو رہی ہے عام انسان انبیاء میں فرق ہوگا بھائی آپ بتائیں تو کیس کریں یہ بڑی بات ہے مجھے پتا ہوں نہیں دو تین نام اٹھا لوں نو علیہ السلام غلط جواب شیش علیہ السلام غلط جواب وہ تو ابھی بھی زندہ ہے یار سو شادیاں مجھے نہیں پتا رہیں السلام علیکم غلط جواب رحمت اللہ و برقات ماشاءاللہ سر آپ سے سوال یہ ہے وہ کون سے نبی تھے جس نے سو شادیاں کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یارہ شادی کی اور ہمیں اجازہ چار کی لیکن پچھلی امتوں میں ایک ایسا نبی گزرا ہے جس نے سو شادیاں کی کسی نبی کا نام بتا دیں میں پھر بتا دوں گا سہیے جواب یہ غلط ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام جہاں سے سلمان علیہ السلام سو شادیاں کیا انہوں نے ان کا حدیث مبارک کم ذکر بھی ہے میرے کھانے میں حضرت سلیمان ماشاءاللہ صحیح جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سو شادیاں کی تھی